انڈیا گڑبندن کی بیٹھک کے بعد کانگریس سانسد راہول گاندی نے مہراشت کانگریس دفتر تلک بھون میں کانگریسیوں کو سمبودیت کیا راہول نے یہاں بھی اڈانی سمو کو لے کر ہوئے خلاصے کی آڑ میں پی اے موڈی پر نشانہ سادھا تو لگے ہاتھ یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ کانگریس دوہزار چوبیس کے چناو میں بی جے پی کو ہرا دے گی کرناٹک کی طرح ہی تلنگانہ چھتیز گڑھ مدیپردیش اور راجستان میں بھی جیت کا پرچم لہرہ دے گی موڈی جی آئے تھے تو انہوں نے کہا کانگریس مک بھارت یادے آپ کو نرہ اب دنیا کا سپر پاور جو تھا انگلین تھا وہ کانگریس مک بھارت نہیں کر پایا موڈی کیسے کرے گا 28 پارٹیوں کی ایکتہ سے ملی طاقت اور ممبئی میں پارٹی دفتر میں ہوئے سواگت سے راہول گاندھی کا جوش ساتھوے آسمان پر پہنچانے پر پی اے موڈی تو آئے ہی رسس اور بی جے پی بھی راہول کے حملے سے بچ نہیں پائے اور جو بی جے پی آر ایسے والے ہوتے ہیں وہ نرہندر موڈی جی ایسے بیٹھتے ہیں اور ان کے پیچھے لائن لگی رہتے ہیں وہ بھی ایسے بیٹھتے ہیں کہ گلتی سے بھی مسکران آ لیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا موڈی جی مار دیں گے آر ایسے والے مطلب چڑھی پہنے کے لاتھی پکڑا دیں گے کانگریس اور بی جے پی کا فرق سمجھاتے ہوئے راہول گاندھی نے آر ایسے پر جم کر تنج کسا پارٹی کارے کرتاؤں کو گد گد آیا زور زور سے ہنسایا کسی بھی آر ایسے اس کے کارے کرتا سے پوچھ لیجئے سو کا گروپ ہوگا تو اس سے پوچھ لیجئے بھائی آپ ایک بات بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ گھر چھوڑ کے بھاگے سارے ہاتھ اٹھا دیں گے کہیں سب بھاگے پھر پوچھنا بھائی واپس کتنے گئے ایک ہاتھ نہیں اٹھائے گا کیوں کیونکہ ان کو پہلے سے نفرت ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے کارے کرتاؤں سے ملاقات ہو اور محبت کی بات نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہ تھی راہل نے پھر اپنے انداز میں دہر آیا کہ کیسے محبت کے ذریعے نفرت کی جیت ہوگی مگر اگر ان کے دل میں نفرت ہے اور میں ان کے پاس چلا گیا راہل نے ایک بار پھر ادانی سمہو کو لے کر آئی نئے ریپورٹ پر بھی موڈی سرکار پر نشانہ ساتھا اس دعوے کے ساتھ کی پی اے موڈی کا ادانی کے ساتھ پرانا یارانہ ہے اور موڈی جی سوچتے ہیں کہ ان کا اور ادانی جی کا رشتہ کانگریز کو مٹا دے گا آپ نے دیکھا ہوگا کل دو فائننچل دنیا کے سب سے بڑے فائننچل نیوز پیپرز نے کہانی لکھی شرم کی بات ہے کہانی میں لکھا تھا ایک بلین ڈالر ہندوستان سے الگ الگ دیشوں میں گیا وہاں سے واپس آیا اکبار میں لکھا تھا موڈی جی کا ادانی جی کے ساتھ بہت قریب رشتہ ہے پرانا رشتہ ہے دوہزار چوبیس کی ریس کے لیے کانگریزیوں کی حوصلہ افضائی کرنے پہنچے راہل گاندھی نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ تلنگانہ راجستان ایم پی اور چھتیزگڑ کے نتیجے بھی وہیں آئیں گے جو کرناٹک میں آئے تھے کانگریز پارٹی سے ڈر نرینے موڈی کو لگتا ہے آر ایس ایس کو لگتا ہے بی جی پی کو لگتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لینا مہاراشترا میں صفائی ہونے والین کی بی جی پی کی اور ابھی کیا ہے دیکھئے تلنگانہ میں راجستان میں مدھے پردیش میں چھتیزگڑ میں جو کرناٹک میں ہوا ہے وہی یہاں ہونے والا ہے اور پھر اس کے بعد نیشنل الیلیکشنز میں جو انڈیا الائنس ہے وہ بی جے پی کو ہرانے جا رہا ہے کانگریس ادھیاکش ملک کارجن کھرگے نے بھی دعویٰ کیا کہ اگر کانگریس ہی ایک ہو کر لڑیں گے تو انہیں ہرانے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ پی اے موڈی نے کرناٹک میں خوب خاک چھانی تھی لیکن حاصل صفر رہا آپ کو مانوں میں کرناٹک میں کہتا موڈی دلی سے آ کر گلی گلی پھیرا تو بھی لوگ ووٹ نہیں دیئے بہت سب کو کچھ نہ کچھ بول کے بھائکاوا لیکن کوئی اس کو دیکھے نہیں جس جس جگہ گیا اس جگہ ہارتے گیا مہاراست میں کانگریس آگے ہے سب ہی طرف لوگ راہول گانی جی کو دیکھ رہے ہیں جو انسان کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک پیدل چلا چار ہزار سے جانا کلومیٹر چلا اس کے طرف سب دیکھ رہے ہیں جب آپ ایک ہو کر لڑیں گے آپ کو ہرونے والا کوئی نہیں ہے ملکارجن کھرگے نے یہ بھی الزام لگایا کہ راہول گاندھی کو خاموش کرنے کے لیے ستہ نے ان کی سنسس سدسطہ رد کروائی تھی لیکن راہول چکے نہیں کیونکہ انہوں نے گریبوں کی لڑائی کا سنکل پلے لیا تھا دسکولیفیکیشن یہ کیا تھا موڈی اور موڈی کے لوکوں نے گزرات میں ساچیس کر کے اور کوئی گریبوں کی آواز نہیں اٹھا سکے انیمپلائیڈ یوٹ کا آواز نہیں اٹھانا اسی لیے وہ ان کی آواز بند کرنے کے لیے انہوں نے ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ کر کے ان کو ڈسکولیفائی کر دیا آوزی نے پہلے ہی دیا تھا اس سے پہلے جب پارلمنٹ چل رہی تھی تو دو سال پہلے انہوں نے کہا تھا درو مت اور آپ دریں گے تو مریں گے اسی لیے درنا نہیں ہم کو لڑنا ہے آگے بڑھنا ہے تلک بھون میں کانگریس کے تمام کارے کرتا بے سبگری سے راحل گانڈی کا اندزار کر رہے تھے کیونکہ مدتوں بعد وہ مہاراچ کانگریس کے دفتر میں آنے والے تھے کانگریسیوں کو جیت کا منطر دینے والے تھے اندرو جی سنگھ کے ساتھ رمان کمار ممبائی